کسی انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی انسان پہ حابی ہو جاتے ہیں وہ مسلمان جن ہوتے ہیں یا غیر مسلم جن ہوتے ہیں عاشق ہو جاتے ہیں جنات عورتوں پہ آ جاتے ہیں عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں یہ کیا کہانی ہے جی کہ عورتوں کے اوپر جن جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر اس کو عشق بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ جادو کرتے ہیں وہ کن کن اشیاء کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ استعمال کرتے ہوں گے ایک تو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی ہمارے ساتھ ہیں نصراللہ البلوشی اور یہ جنات کا علاج کرتے ہیں جو لوگوں کے اوپر جن حاوی ہو جاتے ہیں ان کا یہ روحانی علاج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کالے جادو کا بھی یہ علاج کرتے ہیں اچھا یہ جادو کی بھی اقسام ہوتی ہیں کالے ایک تو کالا ہو گیا ہے یہ تمہین جادو ہو گئے اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہوں کہ اس پہ ہوا جادو جو ہے وہ اس کی جان ہی لے جے گا یہ کالا جادو ہوتا ہے بیگل تو وہ ایسے شیاتین ہیں باقی جادو جو سب سے سخت جادو ہے نا وہ دفن کر دیتے ہیں جادو کر کے وہ جادو کا جب تک پتہ نہ چلے نا اس کا توڑ رہی ہے جب تک ہمیں اس کے چیزوں کا پتہ نہ چلے اس نے کہاں دفن کیا ہے اچھا تو وہ جب تک اس کو ہم نکالیں گے تو پھر اس سے ہوتا ہے اس کو نکال کے اس کو زائل کرنا ہوتا ہے ویسے بھی عام جادو ہیں تعویزات کردیتے ہیں کوئی چیزوں کے آپ کے اوپر جادو کر دیا کی چیز آپ کے گھر میں پھینک دیا اچھا ایسے کچھ ڈالیں لوگ پھینک دیتے ہیں گھر کے اندر پھینک دیتے ہیں گھر کے نوازے کے پر چام سے گزریں گے تو وہ تو آسان ہے تعویز آتے ہیں اب اس کو لے جائیں کسی عامل کے پاس کسی اچھے روحانی والے قرآن پڑھنے والے وہ آپ کو ظاہر دہتے ہیں خود بھی آپ لیکن وہ جو تدفین کر دی ہے تو پھر اس کے پتہ لگانے کا کیا طریقہ ہے اس کے مریض کے اوپر پڑھائی کریں مریض خود بھی پڑھائی کرتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں وضائف خود بھی کریں تو اللہ کے فضل سے وہ تھوڑے دو جلدی نکل آتا ہے نہیں وہ مطلب ہے کہ پھر آپ کو تدفین والے جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے چیز رونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس میں بھی ہوتا ہے جب مریض خود پڑھائی کریں تو ضرور نہیں ہے لیکن یہ کہ مریض کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں مریض کو خواب میں نظر آئے گا یا عامل کو پتہ چلتا ہے وہ جا کے ہم نکالتے ہیں اللہ کے فضل سے پھر ختم ہو جاتا ہے اچھا ہم نے سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھا ہے لوگوں کو جادو آبا ہوتا ہے اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں لوگ ان کے پاس اور آکے وہ سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری عمر کتنی ہے یہ واقعی وہ بتاتا ہے جن جنات ہوتے ہیں جنات ایک حقیقت ہے جو جنات کا مطلب بھی چھپی ہو چیز ہیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں یہاں سے خفیہ چیز ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں مریض پہ اب وہ لوگ اس کو یقین نہیں کرتے جب حاضری ہوتی نا وہ آدمی وہ زبان ہی نہیں جانتا تو وہ ایسی چائنہ کی زبان جاپانی زبان ایسے ایسی زبانیں بولنا شروع کرتے ہیں ہم خود اس کیcium کوئی میں تفاق ہوگیا کوئی سی ہوئی ملک کی زبان بھلتے ہیں وہ بولنیوں فاکستان میں ایسی زبان ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں تو وہ ایسی زبان خود ہے ہم نے کچھتے ہیں اس نے پشتوں نہیں بولی پشتوں بولنا شروع کرкрد دیا اچھا اور ایسی زبان اچھا تو وہ زبان جب آپ کو تمہاری نہیں آتا تو پھر آپ اس تو شفٹ کیسے کرتے ہیں اردو پہ اصل میں شیعتین ہوتے ہیں نا شیعتین دوخہ دیتے ہیں جنات کے مطلب یہ ہے کہ دوخہ دینا اس سے اس پر یقین تو ہم نہیں کرتے اس کو پھر ہم اس کے اسی طریقے سے پھر اللہ نے ہمیں علم دیا اسی طریقے سے پھر ان کو ہم کرتے ہیں اس پر بات کی یقین نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں سیدھے طریقے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں جیدہ تر اکثر نوے فیصد جو جھوٹ بولتے ہیں اچھا وہ ویسے زیادہ تر جنات آ کے کیا حذر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کے اوپر کیوں ہم آئے ہیں زیادہ تر جو جھوٹ بول کے بتا رہے ہیں وہ یہی کہتے کہ ہمیں فلانے بھیجا ہے کسی نے بھیجا دی جادو کے ذریعے بھیجا گیا زیادہ تر اپنی کوتائیوں ہوتی ہیں انسان کی ویسے جادو کا نہ ہو تو اپنی کوتائیوں بھی جنات ویسے بھی چمر جاتے ہیں آدمی ہر گندگی میں رہنا مطلب پاک نہ ہونا اس پہ بھی ہو جاتا ہے نشہ کرنا اس چیزے سے بھی جادو ہو جاتا ہے وہ خود درمدر شایطین عاشق ہو جاتے ہیں جنات عورتوں پہ آ جاتے ہیں عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں یہ کیا کہان یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر جن جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر اس کو عشق بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکہ ہو جاتا ہے بالکل آپ اتنے کئی معاملات ہوتے ہیں ان کے کئی کافی عرصہ ہوگا شادی ہوگی ہے لیکن ان کے بچے نہیں ہوتے ہم نے جب ان کو جا کے پڑھائی کی پتہ چلا جی اس کے پر حتی ہے کہ وہ میاں بی بی کے جو آپس میں عزواجی تعلقات وہ بھی قیم نہیں ہو سکتے لیکن جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو جنات پہ اس میں بولتے ہیں حاضری ہوتی ہے ہم اتنے عرصے سے اس کے ساتھ تھے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں الحمدللہ پھر اس کا قرآن حل ہے پھر قرآن پڑھتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں جنات میں جو یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ میں نے سنا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے جنات خود کہتے ہیں ہمارے اندر مسلمان بھی ہیں ہمارے اندر کافر بھی ہیں وہ کہتے ہیں جو کافر ہم کا ٹھکانہ جہنم ہے اچھا تو جو زیادہ تر لوگ جنہوں نے کسی انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں وہ مسلمان جن ہوتے ہیں یا غیر مسلم جن ہوتے ہیں ہر قسم بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں تو مسلم جن تو اچھے جن ہونے چاہیے وہ تو نہیں ہے جیسے مسلمان ہم انسان ہیں ہمارے اندر بھی ہر قسم کے لوگ ہیں اس طریقے سے جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کے مسلمان ہیں تو وہ بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تنگ کرتے ہیں جب آپ کسی جن کو یا کسی پہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس انسان کو چھوڑ کے چلے جاؤ پھر ان کو خوف کیا ہوتا ہے چھوڑنے کا کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں مارے گا ہاں ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جادو کی ذریعہ بھیجا گیا ہے تو وہ جو ہے نا ہمیں جادو سے جلا دے گا مار دے گا ہم کو سمجھاتے ہیں ہم مسلمان ہو جائیں ہم کو ایسے وضائف ہے جو ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں مسلمانوں کو اچھا ان کو بھی ہم وضائف ہوتا آتے ہیں مسلمان کرتے ہیں کہ اب یہ وضائف حظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ کوش نہیں ہوگا اللہ کے بعد ایسے کالا جادو ہے اور کالے عملیات ہیں یہ ہوتے کیسے ہیں اور ہیں کیا دیکھیں کہ کالے جادو جادو تو برحق ہے Garden ایک حقیقت ہے جادو ہو جاتا ہے لیکن کالا جادو یہ شیعاتینی ایک طریقہ ہے جننات سے ان کی مدد لیتے ہیں عاملین ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ایسی قوت اُن سے ایسے مدد لیتے ہیں جو جادو بیسے کفر ہے جادو کرنا کرانا کافی ہو جاتا ہے تو اس کا صحیح شرح طریقہ ہے شرح اس کا حل ہے اس کا بہتری نال ہے کیونک جادو کرتے ہیں وہ کن کن اشیاء کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ استعمال کرتے ہوں گے اور یہ کیا ایک لوگوں کو کونسپٹ ہے یہ تھوڑا سا کلئر کرے نا بس وہ ایک تو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو نعوذ باللہ جو ہے نا آج میں اس سے کفر کافر ہو جاتا ہے وہ خون ایسے گندگی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں خواتین کے ایسی ایام کے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان سے جادو کرتے ہیں اور علو سے کرتے ہیں تو قبرستان میں جا کے چلے کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ شیطین ہی چیزیں ان کے ساتھ تھوڑی سی ان کی مدد کرتے ہیں اچھا پھر وہ جب یہ عملیات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بنیادی طور پر وہ شیطین کو اپنے قابو میں کرتے ہیں آہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شیطان کو ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موکلات تو لیکن حقیقت وہ شیطان کو قابو نہیں کرتے بلکہ وہ خود شیطان کے قابو اس میں آ جاتے ہیں عام انسان کوئی بھی کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ یا مجھ پہ جادو ہو چکا ہے یا یہ بحض میرا وہم ہے دیکھیں جی اگر آدمی کو واقعی اس نے اگر اس پہ ہے اثرات تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہے قرآن ہے سب سے بہتنی طریقہ اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کسی کو کہ آپ کے اوپر اثر ہیں یا ایک پانی کا گلاس نے اس کے اوپر آپ نے صورت فاتح پڑھنے سات دفعہ ایت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں اگر پانی کا ذائقہ چینج ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کے پر اثر ہے اگر پانی کا ذائقہ میٹھا ہے تو جنات کی شکایت ہے کڑوا ہو جائے تو جادو ہے یہ ساری چیز اس طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں وہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں مسئلہ صاحب اب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے مطابق اس کا حل کیا ہے اور اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے یا نظرے بات ہے تو آپ اس کو کیا تجویز کریں گے دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا سب سے پہلے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس پہ اور صبح شام کی دعائیں ہوتی یہ لازمی پڑھیں اس پہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ چاہے جتنے سے بڑے بڑے سے بڑے جادو گھر آجے کالا جادو کر رہے بنگال کا جادو مشہور ہے کوئی بڑے سے بڑے جادو گھر تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا تو آپ اس کے صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں آسان طریقہ ہے ایت الفرسی ہے وہ پڑھیں آخری کل ہیں مہودتین ہیں وہ پڑھیں بچوں پہ دم کر دیں تو یہ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کرے گا باقی مزید اگر کوئی جادہ جادو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کرے تو اس کا حل ہے آپ نے نسول اللہ صاحب کو سنا یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں نسول اللہ صاحب کے مطابق جنات کی حاضری انسانوں کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالا جادو بھی کیا جاتا ہے بہر اس کا علاج بھی موجود ہیں یعنی جسکرین پہ آپ نسول اللہ صاحب کا نمبر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کبھی اس قسم کا گمان پیدا ہو اور آپ کو لگے کہ مجھے کسی روحانی شخص سے رابطہ کرنا چاہیے تو آپ اس نمبر پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ایسے روحانی علاج موجود ہیں جس سے سخت سے سخت قسم کا جادو اور سخت سے سخت قسم کی نظریں بد اور باقی چیزیں بھی جو ہیں ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو سوامت جی اللہ حافظ